موسیقی السلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت مددار قسم کی ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے آج میں بنا رہی ہو ہانڈی کے اندر بہت مددار قسم کی شامی کباب چکن شامی کباب بنیں گے اپنے ٹیسٹی کہ سب اونیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ اس کو محفوظ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بنا کے زیادہ آدھا کھلو کے قریب میں نے چنے کی دال لیے اور چنے کی دال کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بھگو دیا تھا منٹ پہلے میں نے چنے کی دال کو بھگو دیا تھا آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہم ہانڈی کے اندر بنائیں گے بہت ہی مزے کے اور دم کے اندر چنے کی دال کو اور چکن کو اچھ سے گلا لیں گے زیادہ پانی نہیں شامل کریں گے اتنا شامل کریں گے کہ چنے کی دال بھی گل جائے اور ہمارا چکن بھی بہت اچھے سے گل جائے چنے کی دال آدھا کلو لیے میں نے اور چکن میں نے تین پہو کے قریب بوننس لیا ٹیک ہو گیا تین پہو میں نے بوننس چکن لے لیا اور اس میں ہم بسانے کون سے شامل کرنے والے ہوں سب ہورچ مو بتائمی کرنے لیے پیاء ایمر باک ایک سکڑ سکڑیں میں ڈالے سے 10 ڈالے سے 10 ڈالے کے لئے میں اسی طور پر اگر میں ڈالے گا میرے پیارے بہنڈھائی میرے پیارے بہنڈھائی میرے گوٹ چینل دیکھنے والے انہوں نے سبسکرائب ہی کیا جب ہی سے موبائل یا کٹیں سبسکرائب سبسکرائب پہل کے بٹن کو کرنے کی تاکہ میری آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ ہم نے ہافٹی سپون نمک دان کے اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھنا ہے بلکل ہم نے سلو فریم پہ رکھنا ہے تاکہ اچھے سے چنے کی دال اور چکن گل جائے جب چنے کی دال اور چکن اچھے سے گل جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ ملکی ہوں اس کو بلکل سلو فریم پہ میں رکھتا ہوں باقی مسالے میں آپ کے ساتھ ہی شامل کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں اس کو کس طریقے سے پیستی ہوں اور کس طریقے سے میں اس کے کباب بنا کے رکھتا ہوں یہ دیکھیں چکن شامی کے جو کباب میں نے رکھ رہے ہیں اس کا جو میں نے مسالہ اور میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے پانی تھوڑا سا ہے اب اس میں اور چنے کی جو دال ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے گل گئی یہ چنے کی دال اور اچھے سے ہم اس کو پوش کر لیتے ہیں اس کو مسالے کو سارے بلکل سلو فریم پہ میں نے رکھا تھا اور یہ میں نے دوسرے کام کر دی ہے اتنی دیر میں میرے شامی کے باپر کی مسالہ ہے وہ اچھے سے رٹک ہو گیا پانی کو خوش کر لیتے ہیں اس کو پیسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے اسی طریقے سے ہانٹی کے اندر ہی میں نے اس کو کر لینا ہے اس کو میں نکالنے لیکن پانی دیکھیں بہت اچھے سے خوش ہو چکا ہے اور ڈال اور سارے مسالے ہمارے اچھے سے نکس ہو گیا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں ہم ایک چیز میں نکال لیکن اس کو اور یہ جو ہانٹی کی بنیوی ہے بہت ہی مزے کے شامل کباب بنے بہت ہی پیس اچھا آتا ہے اس کا ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے جو ہم نے کبابوں کا مسالہ بنایا ہے جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا پھر میں ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے مسک کروں گی کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرہ میں ہاتھ جلنے کا ٹائر ہے اس کو میں نے پھیلا دیا اچھے سے اس کا شامل کباب پر تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر ایک گھٹھی پودینے کی چلی جائے گی باری کٹیوی آٹھ سے دس آدھ ہری مرچے باری کٹیوی چلی جائیں گی ون ٹی سپون کالی میچ پوڑر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون چائنیز نمک اور ہاف ٹی سپون سیرہ یہ سب میرے چیزیں اس میں شامل کھتے ہیں یہ ایک ادر اس کے اندر میں انڈر ڈال دوں گی اس میں مل دائی انڈر بھی شامل ہو گیا اس کے اندر اور اس کو اب اچھے سے مسک کروں گی ان کو مسک کر لینا ہے کیونکہ اس میں چکن زیادہ ہے ڈال تھوڑی ہے بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں چکن تو کوشش یہی کریں ایسی چیزوں میں چکن ڈالیں گھر کی ساتھ ستری چیزوں کو بنایں اور بچوں کو چکن والی چیزیں گھر پہ ہی بنا کے دیں باہر کی چیزیں میاری بھی نہیں ہوتی اور مزے کی بھی نہیں ہوتی گھر میں آپ ٹیسٹ جو مرضی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے لائٹ رکھ سکتے ہیں ٹیز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو مسک کر لیں گے اور اس کے شامل کباب ریڈی کروں گی شامل کباب کو بنا لینا ہی دیں سائز آپ جو اتنا بھی رکھیں چھوٹا رکھنا ہے چھوٹا رکھنا ہے شامل کباب ہمارے بہت اچھے سے مزے سے ریڈی ہو گئے میں اس کو فائی کر کے دکھاؤں گے میں نے کھی رہا دی ہے اور اس کے اندر اگر میں کوئی انڈا نہیں لگانا کوئی کچھ نہیں لگانا اور اپنے شامل کباب جو ہمیں بنائے وہ اس میں ڈالی جانے جس نے ہمیں ضرورت ہے ہم موتنے فائی کریں گے باکے میں رکھوں گی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گر سے گونڈن دو چکے ہیں اب بہت ہی نائس ہوئے نائس میں انڈا لگانا ہے ناکوٹ بڑے اتیار کے ساتھ کچھ نے ضرورت ہے انڈا ہمیں انڈا ڈالیا تھا یہ کچھ انڈا ڈالا تھا اور یہ کرمز کو غیرہ کچھ نہیں اور یہ کرمز کے بھی زیادہ مزے دار بنائے یہ دیکھیں کچھ رہے درہ دس سے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں شامل کباب چکن امید کرتے ہوں آپ کو میرے ریسی پی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہے تو پلیز میرے جان کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں جب انڈا ہمیں یاد رکھا کریں موسیقی موسیقی